بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تقریباً ڈیڑھ ماہ کے قریب موسم گرم اور خوشک رہنے کے بعد آخر کار بارشوں کا اچھا اور طاقتور سسٹم شروع ہونے کو تیار ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ہے وستی اور جنوبی علاقوں میں لو چلنے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں تاہم خوشک موسم کا یہ سلسلہ ختم ہونے کو ہے کیونکہ ویورز کل سے بادلوں کی شدت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد یعنی بارہ سے چودہ اپریل کے دوران شمال مشرقی اور بلائی پنجاب خطہ پٹوہار مری راولپینی اسلام آباد اور دیگر بہت سے علاقوں میں بارشوں آدھیوں اور گرہ چمک کے ساتھ توفانی صورتحال کے امکانات بن چکے ہیں جبکہ خیبر پختونکہ کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع عبر آلود رہنے کے علاوہ وقفے وقفے سے گرہ چمک کے ساتھ توفانی صورتحال بننے بعض علاقوں میں آدھیوں اور بارشوں کے امکانات ہیں اسی طرح بارہ سے پندرہ اپریل کے دوران شمالی بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں کو سلیمان اور کرتھا رینج پر بھی لوکل ڈیویلمنٹ سے گرہ چمک کے توفان بننے اور کہیں کہیں بارشوں اور شدید آدھیوں کے امکانات موجود رہیں گے یاد رہے کہ بارش تمام علاقوں میں نہیں ہوگی تاہم گردہ لودھوائیں اور جھکڑ اکثر علاقوں میں چلنے کی توقع ہے جس کی وجہ سے درجہ رہلت میں واضح کمی ہوگی اٹھارہ اپریل کے بعد اور اس مہینے کی آخر تک پیہ دربے بارشوں کے سلسلے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سبب بنتے رہیں گے حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ